اسلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ علیف بھی لکھا ہوا ہے علیف اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ علیف کے اوپر بھی جب زبرزیر پیش یا جزم آ جاتی ہے تو اس کو ہم حمزہ ہی کہتے ہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کا مخرج حمزہ ہی بن جاتا ہے علیف کے اوپر زبرزیر پیش ہو تو اس کا الگ سے کوئی اپنا مخرج نہیں ہے یہ حمزہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے دوسرے ہیں عائن اور حا عائن اور حا گلے کے درمیان ہماری حلق کا درمیان عائن، حا وہاں سے ادا ہوتے ہیں تیسرا ہے غائن، خو غائن اور خو گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں ہمارے گلے کے تین مختلف حصے ہیں سب سے نیچے والے حصے سے ہمزہ اور ہا درمیان والے حصے سے عائن اور ہا اور اوپر والے حصے سے غائن اور خو اس کے بعد ہے ہرف قوف قوف زبان کی جو جڑھ ہے روٹ ہوتا ہے ہماری زبان کا جو ڈیپیسٹ پارٹ ہوتا ہے ڈیپیسٹ پارٹ ہماری زبان کا اور اس کے بالکل اپوزٹ ہمارا تعلو کا جو نرم حصہ ہے اس سے جب زبان کی جڑھ ٹکراتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے اور جو کیف ہے اس میں اور قوف میں صرف یہ فرق ہے اس میں تعلو کا سخت حصہ استعمال ہوتا ہے تعلو کا سخت حصہ جب زبان کی جڑھ کے ساتھ یا ڈیپیسٹ پارٹ زبان کا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے تو قیف ادا ہوتا ہے جب تعلو کا نرم حصہ زبان کی جڑھ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو قوف ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہیں جیم شین اور یا یہ تین حروف ایسے ہیں جن کا مخرج سیم ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان اور اوپر کے تعلو کے درمیان سے زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے اور اوپر کا تعلو کا جو درمیانہ حصہ ہے وہاں سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں یہ سمپل ہے اس کے بعد دود ایک ایسا حرف ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مخرج سب سے مشکل ہے دود زبان کی کروٹ زبان کا ہماری ایک سائٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ جب زبان کی کروٹ لگتی ہے تو وہاں سے دود ادا ہوتا ہے یہ داڑیں اوپر کی کسی ایک سائٹ کے ساتھ بھی اگر زبان کی کروٹ کو لگا کر ادا کیا جائے تب بھی دود ٹھیک ہے چاہے آپ دائیں طرف کریں یا بائیں طرف کریں یا دونوں سائٹ کی داڑوں کی طرف اگر زبان کی کروٹ کو لگایا جائے تب بھی دود کو ادا کیا جائے تو وہ بھی مخرج ٹھیک ہے دود ان تینوں طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے لام نون اور رو لام نون رو زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر والے تعلق حصے سے ادا ہوتے ہیں ان میں اگر آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں تو ان کے مخرج میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے کیونکہ کسی میں دانتوں کی تعداد استعمال ہونے والی کم ہے کسی میں زیادہ ہے لیکن آسانی کے لیے اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر والے تعلق کی جانب سے جب زبان کا کنارہ لگتا ہے تو لام نون اور رو ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہیں تا دال اور پا یہ تین حروف بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تا دال اور پا دانتوں کی بات ہو رہی ہے داڑوں کی بات نہیں ہو رہی زبان کی نوک جب اوپر کے دانت ہمارے دانت سامنے ہوتے ہیں سائیڈ پہ جو ہیں وہ داڑے ہیں داڑوں کو کنسیڈر نہیں کرنا اس میں صرف دانت ہیں اس کے بعد جو مخرج ہے وہ ہے سازال اور غاقہ اس میں زبان کا سیرہ ہمارا زبان کا بلکل کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندر والے حصے سے جب لگتا ہے اوپر والے دانت کا جو ہمارا اندر والا کنارہ ہے اس کے ساتھ جب لگتا ہے تو وہاں سے سازال اور غا ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہیں زا سین اور صود ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک جب دونوں دانتوں کی اندرونی کنارے سے لگتی ہے تو زا سین اور صود ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہیں فا فا اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے کے ہونٹ کی جو گیلے والا حصہ ہوتا ہے وہ ایک ہونٹ ہمارا باہر والا حصہ ہوتا ہے جو خوشک ہوتا ہے ایک تھوڑا سا اندر ہوتا ہے جو تھوڑا سا گیلہ ہوتا ہے تر حصہ ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ جب اس تر حصے سے لگتا ہے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہے با با دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو جب ہم ملاتے ہیں تو بہ عدا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے کو ملائیں تو میم عدا ہو جاتا ہے بہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے کو ملانے سے عدا ہوتا ہے اس کے بعد آخری مخرج واو کا ہے واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے عدا ہوتا ہے واو میں ایک جو common mistake ہے وہ یہ بھی ہے کہ واو کو پڑھتے ہوئے ہم ہونٹوں کو گول کرنے کے بجائے واؤ کو ہم دانتوں کے کنارے کو ہونٹ کے ساتھ لگا کے بھی پڑھ دیتے ہیں واؤ پڑھ دیتے ہیں واؤ نہیں ہوتا یہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے واؤ اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں ہونٹ دانت کے ساتھ ٹکرا کر واؤ نہیں ادا کیا جاتا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی تجوید کے ایک اور لیسن کے ساتھ اللہ حافظ